السلام الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین اصطفا اما بعد ہم نے افعال میں سلاسی مجرد کی بحث پہلے پڑی پھر اس کے بعد اب ہم دوبارہ سلاسی مزید فی کی طرف آئے ہیں بیچ میں ہم نے کچھ اسمائے مشتقہ پڑے تھے وہ ڈیریویٹیوز جو نکلتے ہیں اس میں فائل اس میں مفعول وغیرہ صفت کسی اس میں مبالغہ وغیرہ اس میں مبالغہ بھی ہم نے چھوڑ دیا تھا اس میں تفضیل تک پڑھ کے آگے چھوڑ دیا اس کو پڑھیں گے بعد میں کتاب کی ترتیب پہ چل رہے ہیں اس کا دوسرا حصہ ہے جو تقریباً ختم ہونے والا ہے دو تین اسباق کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا پھر بکتری شروع کریں گے بکتو کے این این پہ آخر میں اس کے بعد انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کوئی ایکسٹینسیو ایکزیم آپ کا لے دیا جائے تاکہ اگلے درجے پر چلنے کے لئے آپ کی اندر کچھ اور صلاحیتیں پیدا ہو جائیں آج اگر موقع ہوا تو دو باتیں ذہن میں گھوم رہی ہیں ایک تو یہ کہ آج سے ہی اللہ کا نام لے کر قرآن کی ترتیب سے تلاوہ شروع کی جائے اور اس میں لفظی ترجمہ اس کا گرامر کے حساب سے پڑھا جائے یہ آج بھی شروع کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو رمضان میں شروع کیا جائے گا وقت ایسا لگا کہ ممکن نہ ہوا کیونکہ آج کل ذرا وقت اثر اور مغرب کے درمیان ہو گیا ہے ایسا جو اس مہینے کے آخر تک جا کے ایک گھنٹہ جب گھڑی آگے بڑھ جائے گی تو ہی جا کے سیٹ ہوگا اس سے پہلے ذرا یہ ایک مشقت رہے گی کیونکہ اگر اس کے درمیان نہ کیا جائے تو پھر نمازوں میں مسئلہ ہوگا ابواب آپ پڑھ چکے ہیں جو بار بار آپ کے سامنے آتے رہے ہیں اور پھر مزید فی کا ایک باب ہم نے پڑھ لیا تھا آج انشاءاللہ اور بھی مزید فی کے کچھ ابواب پڑھ کے آگے بڑھیں گے تھوڑا سا تیز تیز اس کو مکمل کر لیں گے یہ باتیں آپ بار بار سنتے رہیں گے اور آپ کو یہ اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھانے تقریباً بیس پچیس ابواب ہیں مزید فی کے اور ربائی کے اور ربائی مزید فی کے لیکن ان میں سے جو چیدہ چیدہ دس ہیں زیادہ مشہور و معروف ان پر ہی محنت کریں گے اس درجے میں جب اگلے ایڈوانس لیویل پہ جائیں گے تو باقیوں کو پڑھیں گے تو آج دوبارہ باب افعال کا اعادہ کر لیتے ہیں آپ پڑھ چکے کہ باب افعال افعالا يفعلو افعالن کے وزن پہ آتا ہے افعالا يفعلو افعالن تو اسلمہ يسلم اسلامن اسی طرح اکرمہ يکرمو اکرامن پھر بتایا تھا کہ وہ اسی کی گردان آپ آگے تک خود ہی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اسلمہ 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 اسلمنا بہت آسان ہے اسی طرح تیب پہ چلتے رہنگے اور فائل اس کا مسلم اسی سے بنا ہے مسلمان مسلمتن مسلمتان یہ سب اسی سے آئے گا اور پھر مسلمونہ جمع کے لیے اور مسلماتن مونس جمع کے لیے اور پھر عمر کا سیغ آئے گا مجھول آئے گا یہ سب سیغے آپ جس طرح سے بناتے ہیں وہی ترتیب رہے گی اکرمہ يکرمو اکرام بھی اسی سے آئے گا بتایا تھا کہ لازم جو ہوتے ہیں افعال جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ فیل خود ہی کام مکمل کر لیتا ہے تو وہ جب سلاسی مجرد میں ہو لازم سلاسی مجرد ہو تو اس کو اگر باب افعال میں لے آئے تو وہ متعددی ہو جاتا ہے جیسے جلسہ کے معنی ہے وہ ایک شخص بیٹھا آگے اس کا فائل آگیا جمیل تو جلسہ جمیل بیٹھا خالدہ گئی ذہبت دو لڑکے آئے جا امرأتان دو عورتیں کھڑی ہوئیں معلمون سارے اساتذہ مزکت مکرم ہوئے اکرام والے ہوئے عزت والے ہوئے شرف حالے ہوئے نوبل ہوئے بارش برسی تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا ترجمہ کریں تو آپ کو اردو میں نے نہیں لگانا پڑتا ہے اس سے پتا چلا کہ یہ لازم ہے متعددی نہیں ہے ان میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں وہ کام خود ہی ہو جاتا ہے فائل کے ساتھ انہی کو اگر آپ باپ افعال میں لے جائیں تو اب یہ متعددی ہو جائے گا تو جلسہ سے اجلسہ تو جمیل بیٹھا نہیں جمیل نے بٹھایا اپنے والد کو خالدہ لے گئی اپنے بیٹے کو یا بیٹے کو خالی یہاں پر ولدن ہے اس لیے ولدہا ورنا ہوتا اپنے بیٹے کے لیے مدافع مدافعے بنا دیتے جیسے والدہ ہو کیا ہے مریم کو لے گیا کیا مخاب جا گیا دو لڑکے گئے لیکن مریم کو لے گیا کیا لے گیا مخاب صحیح ہے لے آیا کہنا چاہیے جا کے معنی آنا ہوتا ہے تو اجا لے آیا مخاب الہ جزعین نخلا وہاں پر درخ کے تنے میں خجور کے درخ کے تنے میں مخاب درد زہ لیبر پین دو عورتوں نے اٹھایا مریضہ کو اقامت اٹھایا کھڑا کیا خود کھڑا ہونا دو عورتیں کھڑی میں اقامت تھا پہلے طلبہ نے اکرام کیا معلمین کا دیکھئے کروما میں خود اکرام ان کا ہوا وہ اکرام والے ہوئے اور اکرامہ میں ان کا اکرام کیا گیا کسی اور نے کیا ان کا اکرام اکرامت طلاب المعلمین مفعول ہونے کی وجہ سے اینہ ہو گیا ورنہ اونہ تھا اللہ نے بارش برسائی تو اب دیکھئے بارش برسی اور یہاں بارش برسائی تو نے آ جائے گا ترجمے میں تو یہ متعدی ہو گیا اور جو پہلے سے متعدی تھے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ دو مفعول کی طرف متعدی ہو جاتے ہیں یعنی ڈبل متعدی ہو جاتے ہیں دیکھئے دخلہ حامد مسجدن حامد مسجد میں داخل ہوا دیکھئے حامد فائل ہے اور دخلہ حامد مسجد میں داخل ہوا ٹھیک ہے تو ایک مفعول چاہیے خالی مسجدن مسجدن حامد داخل ہوا مسجد میں تو ادخلہ حامد عمرن مسجدن حامد نے داخل کیا عمر کو مسجد میں مسجد میں انٹر ہونے دیا درمازہ کھل کے داخل کر لیا گھر میں کر لیا کہیں بھی کر لیا دیکھئے حامد اب خود داخل نہیں ہو رہا بلکہ کسی اور کو داخل کر رہا ہے تو دیکھئے باب افعال میں آکے وہ جو پہلے صرف ایک ہی مفعول چاہتا تھا اب وہ دو چاہے گا تو اب یہ مسجدن جو ہے اس کو بہرحال دوسرے طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا مفعول فی ہے ظرف ہے تب بھی ٹھیک ہے تب بھی ٹھیک ہے دوسرا مفعول تو ہے اور عمرن ایک مفعول ہے حامد نے داخل کیا عمر کو مسجد میں اور پہلے تھا کہ حامد داخل ہوا مسجد میں تو سلاسی مجرد تھا مزید فی میں ادخلہ کر کے اس کو آپ نے داخل کر دے دخلہ سے ادخل ادخلہ ادخلہ ادخلو ادخلت اسی طرح چلتا رہے گا لبست خالدتن نظارتن خالدہ نے چشمہ نظارہ چشمہ یہ جو ہم گلاسز ہوتے ہیں گلاسز پہنے خالدہ نے پہنائے اب البسط میں آ جائے تو خالدہ نے پہنائے لڑکے کو چشمہ لڑکے کو چشمہ پہنایا خالدہ نے لڑکے کو چشمہ پہنایا اب دیکھیں خالدہ نے جو چیز پہنائی وہ بھی مفعول ہے اور جس کو پہنایا کیونکہ دونوں پر کام ہو رہا ہے خالدہ کا پہنانا دونوں کے ساتھ وابستہ ہے اس لئے دو مفعول ہو گئے متعدی الی مفعولین اور وہ تھا متعدی الی مفعول علی نے خجور کھایا علی نے خجور کھایا علی نے تلہا کو خجور کھلایا تو علی مفعول اور یہ پہلا مفعول تلہا کو کھلایا کھلانے کا کام کس کو کیا تو تعمہ اطعمہ بن گیا اور تمرن مفعول اس کا دوسرا ہو گیا تو دیکھیں وہ جو سلاسی مجرد میں متعدی بی یک مفعول تھے وہ متعدی بی دو مفعول ہو جائیں گے ہوا جنت میں رہی ہوا نے اپنے شہر کو جنت میں ٹھہرایا اس کا نہ کسی اور کو ٹھہرانا ٹھیک ہے ٹھکانا دینا اس طرح ہوتا ہے تو وہ باب افعال تھا دوسرا کونسا ہے باب تفعیل باب تفعیل تفعیل سوچئے تو آپ کو خود ہی اس کے بہت سے افعال میں اسلام اکرام آسان ہے جو آپ نے سنا ہے ابلاغ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں سارے لفظ ہے نا اعلام اعلان یہ سب اسی باب سے آ رہے ہیں صحیح ہے اخلاص یہ سب اسی باب سے آ رہے ہیں اور یہاں پہ کیا ہے تفعیل تفعیل کے وزن پہ بنائیے کوئی لفظ جو آپ جانتے ہیں پہلے سے اس میں داخل ہونے سے پہلے تفعیل تکبیر ہے نا تکبیر کرنا کہتے ہیں کسی اور کو بڑا بنانا قبورہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر کرنا اور تکبیر کسی اور کو بڑا بنانا تفعیل تکبیر کے وزن پہ ہے تشکیل بالکل تشکیل ہے تقریب ہے تعطیل ہے تصویر ہے تسبیح ہے تحلیل ہے تحمید ہے ترکیر ہے تفریح ہے نا دیکھیں کتنے یہ سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تعمیر تابیر دیکھئے کتنا تنزیل تو ایسے بہت سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تعلیم بالکل ما شاء اللہ تو اب یہ اس کے بسادر جو ہیں اس کے تو افعال کے وزن پہ ہی آتے تھے تفعیل کے اور بھی آتے ہیں ایک تفعیل تو آتا ہے یہ تکبیر تعلیم وغیرہ ایک فعال بھی آتا ہے کذابا یہ بھی جو ہے باب تفعیلی ہے جو عموماً لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے یعنی ان کے ذہن میں ایک ہی مزدر آتا ہے کہ ایک ہی وزن ہوگا تفعیل اکثر تفعیلی ہوتا ہے اسی کو آپ یاد رکھئے لیکن جو لوگ پہلے کچھ عربی پڑھ چکے ہیں ان کے لئے ذرا ایک اضافی بات یہ ہو گئی کہ وہ ذہن میں رکھے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی آتے ہیں فعال کے وزن پہ کذابا اور اسی طرح فعال کے وزن پہ تو سلام سلام جو ہے یہ بھی اسی کا مزدر ہے کلام تو کلام بھی فعال کے وزن پہ یہ بھی باب تفعیل ہی کا مزدر ہے تو ذہن میں رہے یہ بھی بہرحال تفعیل وزن زیادہ ذہن میں رکھے کہ وہ زیادہ کومنلی استعمال ہوتا ہے یہ مجھول معروف دونوں بنایا جا رہے ہیں یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ مجھول اور معروف دونوں میں کیسے بنے گا اور غائب کا بنا دیتے ہیں اور اسی طرح حاضر کا بنا دیتے ہیں بہرحال یہ ذرا تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ جب آپ سرف پڑھیں گے تو اس میں اس طرح سکھائیں گے یہ خیال یہ آپ کو دکھانا مطلوب ہے کہ اس طرح سے یاد کرتے ہیں اومن لوگ اپنی گردان مدارس میں تو اب اس میں کیا ہے علمہ سے کر لیتے ہیں علمہ اس نے سکھایا اور اس میں بھی جو ہے اس باب میں بھی متعدی کر دیا جاتا ہے جو چیز علمہ اس نے سیکھا علمہ اس نے سکھایا اسی طرح علمہ اس نے سیکھا علمہ اس نے اس کو سکھایا جتلایا بتایا تو علمہ باب افعال بھی متعدی بنا دیتا ہے لازم کو اور باب تفعیل بھی لازم کو متعدی بنا دیتا ہے اموماً ایسا ہی ہوتا ہے تو علمہ سکھایا الرحمن علمہ القرآن الرحمن علماء القرآن رحمان نے سکھایا قرآن علمہ القرآن علمہ یعلمو اور وہ گردان بحی سے چلیدلajo اور اسی طرح تو یہ سارے بھی ایسے ہی چلیں گے اور پھر معلم اسی سے بنا ہے معلمان دو ہوئے معلمون جمع ہوئے معلمتن مونس ہو گیا معلمتان دو مونس معلمات اس کے جمع اور ذریعہ بہتا ہے اس میں حاضر اور غائب وغیرہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا علمہ کو بجھول بنایا تو وہی فعالہ کو فعالہ کر دیجئے علمہ کر دیجئے علمہ علمہ یعلمو یعلمو ماں قبل آخر جو زیر والا تھا اس کو زبر دے دیجئے تو مزید فی کے ابواب میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ماں قبل آخر کو زبر دے دیتے تو مفہول کا بن جاتا ہے مجھول کا بن جاتا ہے مدارے میں صحیح معلم معلم اسی طرح اس میں فائل اور مفہول کا بھی یہی فرق ہے مجھول کا بھی یہی فرق ہے اور لام عمر لگائے اور لائے نہیں لگائے تو پھر آخر میں جزم دے دیتے ہیں تو مدارے سے پہلے لگا دیجئے اور آخر میں جزم دے دیجئے یعلمو کو لی یعلم کر دیجئے یعلمانی کو لی یعلمان اب نون گرا دیجئے کیونکہ جزم کرنے کے لیے اور نصب دینے کے لیے وہ آخر میں نون اعرابی گرا دیتے ہیں جمع کے اندر جو نون ہے وہ اعرابی نہیں ہوتا مونس کے اندر اسی لیے وہ لی یعلمنا وہی رہے گا لا یعلمنا نہیں میں بھی وہی رہے گا اس میں جزم نہیں دیا جا سکتا ہے یہ فرملی فکس ہے ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ اس طرح سے انشاءاللہ اس کو یاد کیا جائے گا تیسرا باب مفاعلہ باب مفاعلہ کا مطلب ہے اس میں عموماً جو چیز اس کی خاص آگے ہم تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے خاصیاتیں اب وہ آپ ہر ایک کی خاص خاص باتیں لیکن جو خاص ایک پوائنٹ ہے جو زیادہ یاد رکھنا چاہیے اس باب کے بارے میں پہلے دو کے بارے میں تو آپ نے یہ یاد رکھا کہ وہ دونوں لازم کو متعددی کر دیتے ہیں اس میں مفول کی ضرورت نہیں ہوتی لازم میں اس کو ایک مفول کی ضرورت پڑھ جاتی ہے ایک کی تھی پہلے سے تو وہ ڈبل کی ضرورت پڑھ جاتی ہے اس باب میں خاص بات یہ ہے مقابلہ اصل میں وہ مقابلہ ہے باب پر زبر پڑھنا چاہیے مقاطعہ مباہلہ مناورہ ہم اس کو کہتے ہیں مناظرہ ہے نا مناظرہ کہہ دیتے ہیں بعض لوگ تو بلکے تو وہ غلط ہے مناورہ عربی کے قائدے سے اس کو باب مفاعلہ مناورہ پڑھنا چاہیے تو اس کا مزدر بھی مفاعلہ بھی آتا ہے لیکن جو لوگ سوڑا سا زیادہ جانتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ فعال تو آتا ہے یہ مفاعلہ اور فعال مقاتلہ قتال صحیح نا مبالغہ بلاغ اس طرح یہ دونوں مسادر اس کے آتے ہیں ان دونوں سکیل پر آتے ہیں اور ایک اور بھی ہے فعال بھی آتا ہے اس کا قیتال جیسے ہے لیکن ہر جگہ نہیں آتا یہ وزن ہے اس کا قاتلہ سے کر لیجئے قاتلہ کا مطلب لڑائی جھگڑا کرنا قاتلہ کا مطلب وہ اس کے ساتھ لڑا اس طرح کے دونوں آمنے سامنے لڑے ایک دوسرے سے لڑے تو اس کے لئے قاتلہ کا مطلب استعمال ہوگا قاتلہ بلکل مجادلہ بلکل مجادلہ جیسے ہے مجادلہ مناورہ مجادلہ تو قاتلہ یقاتلو مقاتلتن اسی لئے وہ جو امام بڑے ہیں مقاتل ان کا لقب ہے مقاتل امام مقاتل مجہور بنائیں گے تو قوتلہ یقاتلو مقاتلتن اس سرف میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے امر اس کا کیا ہے قاتل لڑو مقاتلہ معنی ایک دوسرے سے لڑنا یا قتل کرنا نہیں لڑنے کے معنی میں ہوگا دو ایک دوسرے سے لڑے آمنے سامنے تو امر قاتل لڑو تو امر کسی آئے یہ صحیح ہے ورنہ جو قتل کرنے والا جو ہوتا ہے قتل یقتلو سلاسی مجرس سے جو آتا ہے اس میں جب قاتل کہتے ہیں کسی انسان کو اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں قاتل کسی کو تو اس کا مطلب ہے قاتلن فائلن کے وزن پر وہ اس میں فائل ہے قتلہ سے اس میں فائل ہے قاتلن قتل کرنے والا انت قاتل کہ تم قاتل ہو تو یہ قاتل اس معنی میں ہے لیکن یہاں پر تو وہاں تو ہم وقف اس لئے کر رہے ہیں کہ وہاں رک گئے ہیں اس پر اصل میں تنوین موجود ہے قاتلن ہے وہ لیکن بولتے خالی قاتل ہیں لیکن یہاں تو ہے ہی جذم کیونکہ یہ امر ہے امر معنی حکم صحیح ہے تو یہ قاتل رہے گا اس کے بعد چوتھا تفاعل ہے یہ باب تفاعل ہے تو بس فا کی جگہ فا لگ دی عین کی جگہ عین لام کی جگہ لام عین کو شد والا کر دیجئے اس پر پیش لگا ہوگا اور تا شروع میں لگا دیجئے تو دیکھئے تقبل یہ آپ پڑھتے بھی ہیں دعا میں ربنا تقبل منہ ہے نا یہ امر کا سیغہ ہے اگر جذم کے ساتھ پڑھا جائے دیکھئے اس طرح سے ورنہ تقبل ہے تقبل تقبولن فہو متقبل اس طریقے سے یہ آتا ہے تدبر تشکر ترقی یہ بھی وہی اصل میں ہے آخر میں یا آ جاتا ہے تو ذرا بولنے میں مشکل لگتا ہے کہ ترقوی بولیں گے ترقوی تسلوی تو وہ چلے گا نہیں اس لیے عربی میں اس کو آسان کرنے کے لیے یا سے پہلے مناسبت کسرہ کی ہوتی ہے تو تسلی بول دیتے ہیں ترقی تسلی تجلی تعلی صحیح نا تو یہ سب جو ہیں تفاعل ہی ہیں کہ تا ہو شروع میں اور عین کلمہ شد والا ہو تفاعل تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ یہ بھلے اس سے پہلے آپ کو لکھنے میں کبھی کسرہ نظر آ رہا تو آپ سمجھے گے یا کی مناسبت سہسا کیا گیا یہ اگلا پانچوہ جو ہے یہ پانچ آج دیکھیں گے تفاعل اس میں عین دبل نہیں ہے بلکہ عین کے پیسے پہلے الف آ گیا ہے تفاعل 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 صحیح ہے تفاعل 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 تقابل اس طرح سے چلے گا ٹھیک ہے تفاعل اب ان کی کچھ دیکھ لیتے ہیں مثالیں کہ ایک ہی سلاسی مجرد سے ہو مختلف ابواب میں جا کے وہ کیا کیا بنتا جائے گا اس کا فون یا اس کا جو سیغہ ہے سب سے ہر ایک جگہ آتے نہیں ہیں یعنی وہ استعمال میں نہیں ہوتے سکیل تو بن جاتا ہے لیکن ہر ایک کا ہر لفظ استعمال میں آنا ضروری نہیں تو وہ کبھی کبھی نہیں بھی استعمال ہوتا لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے وہ استعمال نہ بھی ہو لیکن اس کی گرامر کے اندر ڈکشنری کے اندر کئی نہ کئی معانی موجود ہوتے ہیں تو یہ سب اگرچہ یہ لفظ بہت سے ایسے نئے ہوں گے جو کتاب میں آپ شاید پڑھے نہ ہو یا سنے نہ ہو لیکن یہ سب کہیں نہ کہیں ان کا استعمال ہوتا ہے تو عربی اشعار میں آپ کو مل جائے گا قدیم اشعار میں ایسی بعض کتابوں میں مل جائے گا کہ جو عربی عدب کے اوپر لکھی جاتی ہیں تو ان میں یہ مشکل الفاظ آ جاتے ہیں جو عام طور پر حالات میں عام حالات میں استعمال زیادہ نہیں ہوتے قرآن میں یا حدیث میں اس کے بہت زیادہ استعمال نہ ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ہی مطروق ہیں لیکن کم استعمال ہوتے ہیں اس لیے زیادہ ہم جانتے نہیں ان کا استعمال کرتے نہیں ریئر ورڈز ہیں جیسے تو بدل بدل بدلنا جیسے کہتے ہیں اسی سے ابدال آیا کسی کو بدل دینا خود نہیں بدلنا بلکہ بدل دینا تبدیل یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے ببادلہ آپس میں ایکسچینج کے معنی میں بدلنا ہے نا ابدال کا مطلب بھی ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا تبدیل کے بھی وہی معنی ہے کیونکہ دونوں ایک طرح کے معنی رکھتے ہیں لازم کو متعددی کر دیتے ہیں بدلہ کے معنی تو خود بدلنا اور مبادلہ کے معنی آپس میں ایکسچینج کرنا اس نے اس سے بدل اس نے اس سے چیز تبدل اسی طرح اور ان کی کچھ خاصیات اور ابواب کی بھی ہیں لیکن انشاءاللہ ان کو آگے پڑھیں گے تاکہ وہ زیادہ بوجھ نہ ہو جائے تبادل اسی طرح اس بات سبتہ سے سبتہ میں نے کوئی چیز ثابت ہونا اس بات کسی چیز کو ثابت کرنا تسبیت کے معنی بھی یہ بھی کسی کو ثبات عطا کرنا تسبیت سرٹیفائی کر دینا ثبات اسی طرح سے فعال کے وزن پر مسابتہ وہ بھی کر سکتے ہیں مفعالہ کے وزن پر تثبت تثابت دیکھیں ہر باب میں جا کے اسی کا فرم لے لیتا ہے اور اس سے بس معمولی سا کوئی فرق اس کے معنی میں آ جاتا ہے کبھی اس میں جو مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے کبھی اس میں دو لوگوں کا کام کرنا پایا جاتا ہے کبھی اس میں سلب ماخذ بھی ہوتا ہے یعنی الٹا معنی ہو جاتا ہے جو معنی اس کے سلاسی مجرد میں تو اس کا اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی تو یہ سب چیزیں اس میں ہوتی ہیں وہ سب انشاءاللہ جب آپ خاصیاتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا اسی طرح بشارت آپ نے سنایا کہ کسی کو بشارت دینا بشارت ہے ہے نا فعال کے وزن پہ تو ابشار تبشیر تبشیر بہت استعمال ہوتا ہے مباشرہ ہے نا اور تبشر تبشر ہو گئے تبشر ہے اصل میں تو ایسے بھی کی استعمال ہوگا اس کا تبشر تفاعل کے وزن پہ اسی طرح کروما سے یہ لازم تھا کہ خود مکرم ہونا عزت والا نوبل ہونا اکرام کسی اور کا اکرام کرنا کسی اور پر یہ کرنا معاملہ کہ اس کی عزت کی جائے اپنی عزت نہیں خود معزز نہیں ہو بلکہ کسی اور کی عزت کرے تقریم کا مطلب بھی یہ کسی اور کی عزت کی مکارمہ تکرم تکارم یہ ان افعال میں آ جائیں گے حدثہ سے احداث تحديث محادثہ تحدث تحدث بلغہ سے ابلاغ تبلیغ مبالغہ تبلغ تبالغ حرمہ سے احرام تحریم محارمہ تحرم تحارم طبقہ سے اتباق تطبیق مدابقہ تطبق تطابق اور سلیم یسلم سے اسلام اتباق تطبیق تسلیم سوری تسلیم اسلام تسلیم اور مسالمہ تسلم تسالم تو یہ سب اس طریقے سے خالی یہ لفظوں کو اسی سکیل پر رکھنا سوڑا سا آپ کو آ جائے تو معنی آپ دیکھتے رہیے ہر ایک کچھ نہ کچھ جو فرق آئے گا لیکن اس سب آپ کو جاننا ضروری نہیں ہے اس لیول پر خالی آپ کوئی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہر باب میں کچھ نہ کچھ خاص اس کی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لفظ جو نئے انداز سے استعمال ہوتا تو اس کی کیا وجہ ہے عربی کا کمال یہ ہے کہ ایک ایک حرف کے اضافے یا کمی سے ایک خاص باب میں چلے جانے سے اس کے معنی پر اثر پڑتا ہے تو وہ عام حالات میں باریک ہوتا ہے تو اس کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے لیکن کوئی بات نہیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے ایڈوانس لیول پہ چلی تھوڑی سی مشک کر لیتے اکرمو ضائف اکرام تو آپ اس کی گردان سوچئے ماضی میں کیا ہے افعالہ کے وزن پہ اکرم 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 تو رو رو پر کیا ہے اکرم رو پر زبر ہونا چاہیتا اگر غائب کا سیغہ ہوتا تو یہ ہوتا اکرم وہ نہیں ہے اکرم سے پتا چلا کہ یہ امر کا سیغہ ہے کیونکہ اکرم افعال اسلم ہے نا تو اسلم ماہ قبل آخر کسرا ہے امر کے اندر اس لئے اکرم 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 اسی سے آیا نون گر گیا ہے تو ورنہ یہ اکرم ہوتا رو پر زبر ہوتا تو ہم کہتے کہ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے لیکن وہ نہیں ہے بلکہ جمع مذکر تو ہے لیکن عمر کا سیغہ ہے غائب نہیں ہے یعنی ماضی کا سیغہ نہیں ہے عمر کا سیغہ ہے ضعیف کہتے ہیں مہمان کو اپنے مہمان کا اکرام کرو اپنے مہمانوں کا مہمان کا اکرام کرو ٹھیک ہے اگلا جہہزو جہہزا یجہہزو تجہیزا فعلا یفعل تفعیلا فعلا فعلا فعلو اس میں بھی دیکھئے ہاں پر زبر ہونا چاہیتا جہہزو ہوتا تو یہ ہوتا تھرڈ پرسن پلورل جمع مذکر غائب کا سیغہ جیسے اوپر والا ہو سکتا تھا اگر زبر ہوتا یہ بھی کسرہ ہے کیسے پہلا یہ کسرہ ذہن میں رکھی ہے کہ عربی انداز میں کتابت جب ہوتی تو شد کے نیچے کسرہ لگا جاتا جہہزو جہہزو ورنہ اس پر زبر لگاتے تو ہوتا جہہزو یہ کسرہ کے نیچے یہ شد یہ ہے یہ اوپر والا شد ہے اور یہ زیر ہے لیکن یہ زبر ہے یہ بھی زبر ہے اور یہ شد اس کے اوپر لگا اس سے بجھل لگے یہ کسرہ ہے تو یہاں ہمارے تو نیچے لگا دیتے یہ لوگ شد کے سلاح سلاح کہتے ہیں ہتھیار اپنے ہتھیاروں کو یہ مداف مداف اللہ بن کے مفعول ہوگا تیار کرلو کس چیز کو اپنے ہتھیار لدفاع دفاع کرنے کے لئے جہہزو باپ تفعیل سے آگیا جہہزو جہہزو تجہیزا اکرم یکرم اکرام وہ افعال کا ہے یہ تفعیل کا ہے لا تبرم معاملے کو ٹرکاؤ یعنی چھوڑ مد دو مطلب یہ کہ اس میں رہو معاملے کے اندر رہو ٹھیک ہے یعنی اس معاملے کو خوب اچھی طریقے سے معاملے کو چھوڑ مد دو یہاں تک اس پہ تم تتفک یہاں تک کہ تم نے اس میں تفکر نہ کر لیا غور و فکر نہ کر لیا ٹھیک ہے ڈٹ مجھ جاؤ کسی معاملے میں یہاں تک کہ تم اس پہ اس پہ غور نہ کر ل یعنی اس کے بارے میں پورا فیصلہ کرنے سے پہلے خوب سوچ بچار کر لو اچھی طریقے سے فائنل کرنے سے پہلے المکاتبتو یہ تفکر ابھی ہم نے کیا نہیں یہ تتفکر جو ہے تتفاعل تتفاعل تفاعل تفاعل سیئے نا تفاعل بلکہ نہیں تتفاعل کر لیا ہم نے تفاعل ہو گیا آج تو اس کا یہ مدارے کا صغیق تفاعل یتفاعل تفاعل تفکر تفاعل یتفاعل تتفکر تتفکر اس شد کے اوپر زبر لگا تتفکر تو آپ کہیں گے تتفکر تتفکرا کیوں ہو گیا اس لئے کہ حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اس لئے ان تتفکرا اور وہ جذم دے دیتا حتی بھی جذم دے دیتا تتفکرا فیہی یہاں تک کہ تم اس میں غور کر لو معاملے کو نہ ٹالو یہاں تک کہ تم اس میں اچھی طرح غور کر لو المقاتبت نصف المشاہدہ دیکھیں مقاتبہ 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 کا مطلب ہے کہ لکھنا خط و کتابت کے ذریعے مقاتبت کر کے کسی سے لکھ لیا تو یہ آدھی ملاقات ہو گئی مشاہدہ دیکھ لینا ایک دوسرے کو آمنے سامنے ہو جانا کسی کے اور نصف اس کا آدھا تو لکھنا خط و کتابت کر لینا کہتے ہیں کہ خط لکھ دینا ایک دوسرے کو آدھا آدھی ملاقات کی طرح ہوتا ہے کچھ تو باتچیت پتہ چل جاتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ ہمارے پاس ٹائم ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اللہ کا نام لے کر آئے شروع کر لیتے ہیں یہ حروف مقتعات ہیں اور ان کے معنی اللہ اور ان کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم ہمیں نہیں دیا بعض لوگوں نے اندازے لگا کر ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اندازے اور تخمین ہی ہیں اس میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے تو علف لام میم ایسے پڑھیں گے لام بھی کھینچا جائے گا اور میم بھی کھینچا جائے گا اور لام کا جو میم ہے لام بولنے میں دیکھیں لام علف میم لام یہ میم اگلے میم جو میم شروع ہو رہا اس کے میم میں لگتا ہے یہ ہر حرف جو ہوتا ہے اس کی اپنی بھی سپیلنگ ہوتی ہے علف لام فا ہے ہے نا علف اور لام کیا ہے لام علف میم یہ بھی کھینچنے والا لفظ ہے جن کے بیچ میں حروفِ علف وار حروفِ مدہ آ رہا ہے اور میم میں میم یا میم آ رہا ہے تو ان کو دو میم ملنے کی وجہ سے مشدد کیا ہے تو اس کو علف لام میم اس کا خنہ کرتے ہوئے ذالک الکتاب لا رائب لام فی حدل للمتقین یہ معانقہ کا سائنہ رہا ہے تین نقطے ادھر اور ادھر ان کا مطلب یہ ہے کہ یا ادھر رکھیں یا ادھر رکھیں ایک جگہ رکھنا چاہئے معانقہ گلے ملنے ذالک الکتاب اس کو دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں ذالک اس میں اشارہ ہے اور الکتاب مشارن علیہ اس کا یہ کتاب لا رائب فی کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ اس کی خبر ہو جائے گی ایسا بھی کر سکتے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ بعض نے جیسے کیا کہ ذالک الکتاب کو اس کی خبر بنا دیا ذالک مبتدہ بنایا معرفہ ہونے کی وجہ سے اور خبر کیونکہ ذالک کی وہ الکتاب جو ہے اس کی صفت نہیں ہو سکتا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس کو صفت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی خبر بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں یہ بھی قائدہ ہے تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب جن کی یہ رائے ہے خبر اور لارے بفی نکرہ ہونے کی وجہ سے اب اس کا حال بن جائے گا یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے اس حال میں کہ اس میں کوئی شک نہیں اس حال میں کہ وہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے ٹھیک ہے پھر آگے وہی اس کی تفصیل چلتی رہے گی متقین کی آگے تفصیل آ رہی ہے بدل اس سے بن جائے گا موصول صلح مل کے صفت بنا لی دیئے تو اب یہ دیکھئے ایک صورت یہ ہے دوسری صورت کہہ کہ ذالکہ ٹھیک ہے یہ بھی صورت ہو سکتی ہے اور آگے حدن للمتقین اس کے لیے صفات بناتے جائیے نکرہ ہونے کی وجہ سے بہرحال یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقیوں کے لیے حدن کیونکہ یہ ان میں سے ہے اس میں مقصورہ علف مقصورہ والے جو ہوتے ہیں تو ان پہ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے زبر لیکن ہوتے وہ مرفوہ تب بھی جیسے معنن صحیحے تو للمتقین لام حرف جر ہے اور اس کا متعلق نکالتے ہیں وہ پھر انشاءاللہ جب اس کی ترقیب سیکھیں گے تو اس وقت پڑھیں گے فیلال آپ اتنا یاد رکھیں کہ لام حرف جر ہے اس نے متقون کو متقین کر دیا کیونکہ لام حرف جر کی بھی ایسے مجرور حالت میں آیا ہدایت ہے متقیوں کے لیے ذالکہ کیوں کہا ہونا تو چاہیتا تل کا یا مونس ہوتا تو تل کا یہ سوری تل کا کہہ رہا ہوں ہدا ہدا ہونا چاہیتا ذالکہ کی جگہ ہدا ہونا چاہیتا یہ کتاب ہے تو وہ کتاب کیوں کہہ رہے ذالکہ کی معنی تو وہ کتاب تو اس کے دو تین جواب کہی جواب دی ہے مفسرین نے ایک تو یہ بات کہ پیچھے جو قرآن میں آ چکا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہم آپ پر انقریب ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کلام جس کا تذکر ہے کہ وہ یہ کتاب وہ یہ ہے جس کی کتاب کی بات ہو رہی وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو ہم نے کہا تھا یا ایک رائی یہ ہے کہ خود قرآن میں جو ہم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ ہمیں کے لیے وہ یہ ہے تو یوں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ذالکہ حاضر کے معنیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یہی کتاب تریمہ یہ کیا جائے گا یہ بھی بلکل ایسا کرنا بھی درست ہے اس کی بہت مثالیں موجود ہیں بہران الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے اَأْمَنَ يُؤْمِنُونَ یہ باب افعال ہی ہے اَسْلَمَ يُسْلِمُ اسْلَام اَكْرَمَ يُؤْمُ اِكْرَام سے ہی ہے یہ ابھی تک تو جو آ رہے تھے وہ سلاسی مجرد ہی تھے متقین سیئے باب اصل میں یہ بھی سلاسی مجرد نہیں ہے یہ اصل میں تو باب افتعال ہے لیکن اس کو ابھی چھوڑ دیجئے افتقا یہ افتقی بہت مشکل ہو جائے گا ابھی پڑھنا جب آگے اب باب افتعال پڑھ لیں گے تو سلاسا وہ سب سے مشکل باب ہے جس میں کافی تفصیلات ہیں اسے وقع یقی سے افتقا اور پھر اس سے جو ہے متقی موتقی کر کے متقی کر دیتے ہیں باب افتعال میں کافی تفصیل ہے بہران تو يؤمنون اَأْمَنَ يُؤْمِنُ اسی کے جمع ہے کہ وہ لوگ کے جو ایمان لائے بِالْغَيْبِ غَيْبِ پر وَيُقِيمُونَ اَقَامَ يُقِيمُ یہ بھی باب فعال ہے اَقَامَ يُقِيمُ سے انہوں نے اور قائم کرتے ہیں اَسْصَلَات نماز کو اس کا مفہول بن گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جار مجلور ملکے خبر مقدم ہو گئے رَزَقْنَاهُمْ جُنْفِقُونَ اس سے آگے آکے جملہ پورا مبتدہ بن جائے گا اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا رَزَقْنَاهُمْ رَزَقَ يَرْزُقُ کے معنی اس لئے سے مجرس سے دینا پروائیڈ کرنا ہم ان کو بتایا تھا کہ فیل کے بعد اگر کوئی ضمیر لگتی ہے ہوا ہما ہم اسے یا کوئی بھی ضمیر تو وہ اس کا مفعول بنتی ہے ہم نے دیا رَزَقْنَا ہم نے دیا فعائل اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور ہم جن کو دیا گیا وہ ہے مفعول يُنفِقُون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں يُنفِقُون انفقَ يُنفِقُون یہ بھی باب افعال ہے تو باب دیکھے اگر آپ سے کہا جائے کہ باب افعال کی مثالیں نکال دیجئے قرآن میں سے تو آپ يُمِنون يُقِيمون يُنفِقُون تینوں نکال سکتے ہیں اور تینوں جمع مذکر غائب کے سیرے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُون اور وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں بِمَا أُنزِلَ اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اس پر وہ ایمان لاتے ہیں وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے یعنی پچھلی کتابوں پر وَبِالْآخِرَةِ اور آخرت پر هُمْ يُؤْقِنُون وہ یقین رکھتے ہیں یہ بھی باب افعال اور انزلَ يُنزِلُ یہ بھی وہی ہے یؤمنون بھی وہی تھا انزلَ سے یہ مجہول کا سیغہ بنائے ہیں انزلَ انزلَ مانے اتارنا جو اتارا تو انزلَ جو اتاری گئی انزلَ يُنزِلُ انزالا تو اسی کا مجہول ہے انزلَ دونوں انزلَ اسی سے ہیں اور یُؤْقِنُون اَوْقَنَ يُوْقِنُ اِيقَان اِيقَان اسی سے یُؤْقِن یُؤْقِنُون یُؤْقِنُ یُؤْقِنُون مُوْقِن یقین کرنے والا اُولَائِكَ عَلَاهُ دَمِّن رَبِّهِم وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہے ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے مِرْرَبِّهِم اللہ کے بعد ہدن آیا یہ مجرور ہے لیکن یہ اپنی حالت کو ظاہر نہیں کر سکتا آخر میں اس کی شکل ایسی ہے ہدا علف مخصورہ کی وجہ سے کہ دو زبر تو ظاہر کر سکتا ہے اور کچھ نہیں تو اس کی مجبوری ہے یہ بس اس کو کہیں گے مجرور ہے یہ اللہ کی وجہ سے مجرور ہے اللہ حرف جر کی وجہ سے مِرْرَبِّهِم جار مجرور اگر مِرْرَبِّهِم اپنے رب کی طرف سے مضاف مدافل ربی ہم من ربی ہم اپنے رب کی طرف سے ہونا چاہیے تھا من رب اپنے رب کی طرف سے یا من الرب لیکن رب جو ہے اب یہ مضاف ہو رہا ہے ہم کی طرف ہم ہے اصل میں رب بھی ہم ہونا چاہیے لیکن ہم بولنا رب بھی کے ساتھ مشکل ہوتا ہے کسرہ کے ساتھ کسرائی مناسب لگتا ہے اس لئے رب بھی ہم کر دیتے ہیں تو یہ ہم فیک اسم کے ساتھ اگر لگے تو مداف مدافلے بنتے ہیں اس لئے یہاں پر اس کو جب مداف مدافلے بنائیں گے تو مداف رب ہے رب پر نہ ال آسکتا ہے نہ تنوین اس لئے رب بھی ربن ہو سکتا تھا یا ار رب بھی دونوں نہیں ہوئے اس لئے کہ یہ مداف بن رہا ہے اور ہم اس کا مدافلے ہے تو آپ سے پوچھا جائے ہم کیسا حالت میں مجرور حالت میں وہ کیوں ہے ہم تو اس لئے کہ وہ مدافلے ہے اور رب بھی اس لئے کہ اس سے پہلے ہر فجر آ رہا ہے ہدن وہ بھی مجرور حالت میں اس لئے کہ اس سے پہلے ہر فجر اللہ آ رہا ہے وَأُلَائِكَ وَاوْ عَاطِفَہَ ہے مطلب ہے کہ نیا جملہ شروع ہے نئی بات ہو رہی ہے اِنڈ کے معنی میں اُلَائِكَ کنجنگشن جیسے کہتے ہیں جوڑنے والا اور یہی لوگ ہیں هُمُ الْمُفْلِحُون فلاح پانے والے یہ بھی افلاح افلاح اسی سے باب افعال سے تو ابھی تک سب سیغے افعالی کے چلے آ رہے ہیں ایک متقین کے علاوہ سید اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءُنَ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنظِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفرہ 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 یہ سلاسی مجرد سے ہے کہ جنہوں نے انکار کیا کفرہ یکفرہ نصرہ ینصرہ اس طرح سے صحیح ہے جنہوں نے کفر کیا ماضی کا سیغہ ہے جمعہ مذکر کا سواءن برابر ہے ان کے لیے علیہم ان کے لیے برابر ہے ان پر یعنی ان کے لیے بات برابر ہے اَأَنذَرْتَهُمْ آپ ان کو ڈلائیں انظرہ ینظرہ انظرہ جبی بابے فعال ہیں خواہ آپ ڈلائیں آیا آپ ان کو ڈلائیں انظر تا انتا انظر تا آپ ڈلائیں ہم ان کو تو ہم جو مفعول بنے گا بتایا کہ فعل کے بعد اگر اگر ضمیروں میں سے کوئی آ جائے ہوا ہم وغیرہ میں سے تو یہ اس کا مفعول بنتا ہے خواہ آپ ڈلائیں ان کو اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ انظرہ یونذرہ تنذرہ تنذرہ لم کی وجہ سے تنذر ہو گیا جزمی حالت میں آ گیا لم جو ہے جزمی حالت میں کر دیتا ہے یا نہیں ڈلائیں تنذر نہ آپ ان کو یعنی یا آپ ان کو نہ ڈلائیں وہ ہم مفعول بنے گا لَا يُؤْمِنُونَ وَا ایمان نہیں لانے والے یا نہیں لائیں گے مدارے کا ترجمہ نہیں لاتے حال بھی کر سکتے اور نہیں لائیں گے مدارے مستقبل بھی کر سکتے ختم اللہ ختمہ کے معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا مہر لگا دی جب بھی فعل آئے جیسے ختمہ آیا تو آپ فوراں اس کے بعد اس کا فائل ڈھوننے کی کوشش کریں اگر کوئی اس کے بعد ایسا اسم آئے جو فائل بن سکتا ہو یعنی مرفوع حالت میں ہو کوئی بھی اسم آ جائے اور وہ مرفوع حالت میں ہو تو وہ اس کا فائل بن جاتا ہے آسانی سے تو جو بھی چیز مرفوع حالت میں ہوگی کیونکہ فائل مرفوع حالت میں ہوتا ہے تو ختمہ اس ایک نے تھرڈ پرسن نے مہر لگائی وہ آگے آگے اللہ اللہ نے مہر لگا دی علا قلوبہم ان کے قلوب پر قلوب کیا ہے اسم ہے کہ فائل ہے اسم ہے قلب کی جمع ہے قلب کی جمع قلوب جمع مقصر تو اسی لئے اللہ کی وجہ سے وہ قلوب بھی ہو گیا مجرور ہونے کی وجہ سے اللہ قلوب تھا لیکن مضعف ہو رہا ہے اور آگے مضعف علیہ آ رہا ہے تو قلوبہم قلوبہم ان کے دلوں پر تو بتایا تھا کہ مضعف مضعف علیہ بنتے ہیں اگر اسم کے بعد کوئی ضمیر آئے اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر ختمہ کے معنی دونوں ہوتے ہیں ختمہ کے معنی انگوٹھی بھی ہوتا ہے ختمہ کے معنی مہر لگانا بھی ہوتا ہے اور ختمہ کے معنی ان کرنا تو مہر جب لگاتے ہیں کسی چیز پر تو سیل کرنے کے بعد ان کرنے کے بعد اس پر مہر لگا دی جاتی ہے اور وہ سیل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں لکھا جائے گا گا تو سگنیچر بھی جب کی جاتی ہے تو اس کے نیچے کچھ نہیں لکھا جاتا تو مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی لئے مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اس لئے اس کا یہاں ترجمہ وہ زیادہ بہتر ہے سیل کر دی ان کے دل ختم کر دی ان کے دل بات بنے گی نہیں کیا مطلب دل ختم کر دی ہے نا وَعَلَى سَمْعِهِمْ اور ان کی سماعاتوں پر مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعاتوں پر سننے پر سمعن یہ مزدر ہے علا کی وجہ سے مجرور ہوا اور مداف ہوا اس لئے تنمین گرا کے ہم کی طرف مداف کر دیا اسم مزدر بھی اسم ہوتا ہے تو اسم اپنے ضمیر کے ساتھ مل کے مداف مدافلے بنتا ہے وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ مداف مدافلے یہ جو ہے جار مجرور کے ساتھ مل کے ابصارِهِمْ مداف مدافلے علا اس کا جار جار مجرور مل کے کیا ہوئے خبرِ مقدم اور آگے غشاوتن اس کا مبتدہ ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے یہ بھی جار مجرور لہم ان دونوں کے لئے یہ خبرِ مقدم ہے عَذَابٌ عَظِيمٌ بڑا عَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بڑا عَذَاب ہے ان کے لئے یہ دونوں موصوف صفت ہیں عَذابٌ دیکھیں مذکر ہے واحد ہے اور نَقِرَا ہے اور مرفوع ہے عظیمٌ بھی ایسے یہ چاروں چیزوں میں مطابقت ہو گئی تو دونوں عسم ہے اور تنویم سے پہچلا کہ دونوں عسم ہے معنی نبی آتے اور تب بھی تب بھی پہچلا کہ یہ دونوں موصوف صفت ہوں گے موصوف صفت مل کے مبتدہ مؤخر مبتدہ کو بعد میں لے گئے ہیں تو نَقِرَا بَنَا دیتے ہیں اس کوشبِ جملہ بول دیتے ہیں کبھی بہرحال اس کو یہاں انشاءاللہ تعالی چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح نہ تھوڑی تھوڑی آیات کر لیں گے کوشش کیجئے کہ قرآن سے رب پیدا ہو جو اصل مقصر ہے ساری عربی سیکھنے کا دین سیکھنے کا اللہ سبحان وتعالی سب کو قبول فرمائے جی یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کتاب الاساسی میں کمیس ساعت الانہ یا فاطمہ اے فاطمہ اس وقت کیا ٹائم ہے کیا وقت ہو رہا ہے یہ کیا وقت ہو رہا ہے اس وقت اس وقت گیارہ بجھ رہے ہیں نیچے والے میں کتنا بجھ رہے ہیں الخامسطو پانچ بجھ رہے ہیں اللہ ربعا سوائے کوٹر کے یعنی پانچ میں ایک کوٹر کمیس کوٹر ٹو فائف ہو رہا ہے پانچ بجھنے میں پندرہ منٹ پونے پانچ اگلے والی گھڑی میں دیکھئے الثانیت عشرہ بارہ بجھ رہے ہیں اگلی والی میں الواحدت والنسف ایک اور آدھا ڈیرھ بجھ رہے ہیں اگلی والی میں سابیات اوور روبع سات اور کوٹر یعنی ساتھ بجھ رہے ہیں اور پندرہ منٹ اور ہے روبع کے معنی کوٹر اگلے میں سادسہ و سولس چھے بجھ رہے ہیں اور ایک تہائی تھرڈ ون تھرڈ کیا ہوتا ہے گھنٹے کا دیس منٹ تو چھے بچ کے بیس منٹ ہو رہا ہے اگلی تدریب میں کہتے ہیں کہ اس کو مکمل کیجئے گفتگو مکمل کیجئے سعید کہتا ہے کم الساعت الانا یا محمد اے محمد اس وقت کیا وقت ہو رہا کیا ٹائم ہو رہا بنانی جو کوئی بیٹا کیا ہوگا اس وقت الساعت الانا الخامسط پانچ بجھ رہے ہیں بلکہ چھے بجھ رہے کر لیتے ہیں چھے بجھ رہے ہیں سوائے پندرہ منٹ کے ایک کوٹر کم یعنی کون اچھے ہو رہا ہے سعید کہتا ہے حل سمعتا اذان الظہر کہ آپ نے اذان زہر سنی ہم کہیں گے اذان اثر کہہ لیتے ہیں یہاں پر بلکہ اب تو مغرب کا وقت ہونے والا ہے نام سمعتو اذان الآثر میں نے اذان سنی زہر کی جو پوچھا وہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر ٹائم بدل دیجئے زہر کر دیئے ایک گھنٹہ کر دیئے آسانیہ کر دیئے آسانیہ دوسرا گھنٹہ دو بجرے یعنی حل توضعتا کیا تم نے وضو کر لیا نام توضعتو جی ہاں میں نے وضو کر لیا ہے پھر وہ پوچھتا ہے سعید کہ مادا عملتا فی الوضو وضو میں آپ نے کیا کا کام کیا یعنی کیا کیا اپنے وضو میں تو محمد اس کو تفصیل پوری بتاتا ہے تو آپ بتا دیجئے کہ میں نے کیا کیا غسلتو یدیہ میں نے اپنے ہاتھوں کو دھویا ثم غسلتو وجہی پھر میں نے اپنا چہرہ دھویا وبعدہو یدیہ الہ مرفقین دونوں ہاتھوں کو دھوئے میں نے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت یعنی مرفق تک دھوئے ثم مسحتو رأسی پھر میں نے اپنے سر کا مسح کیا ثم غسلتو رجلیہ میں نے پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا تو یہ آپ نے چاروں فرائض اس کے بیان کر دیئے پھر وہ پوچھتا ہے کہ اقرآ آیت الوضو وضو کی آیت پڑھئے وہ آپ کو یاد ہے یہ ہو گیا سید الحمدللہ سواجہ نشاندوں نہیں ہونا چاہیے تھا بحثی غلطی سے لگا دیا چلی اس کی پریکٹس کریں گے سبق میں انشاءاللہ مغرب کا وقت ہمارے بڑی تیزی سے آ جاتا ہے گھنٹے کے اندر ناقت اللہ ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی مضاف مضافلے اسی لئے نفذ اللہ مجرور حال میں قال صالح صالح علیہ السلام نے فرمایا وَأَيَّ آیَتٍ تُرِيدُونَ اَيَّ آیَتٍ یہ اس طرح مضافلے بن کے آتا ہے مطلب ہے کہ which of the sign which sign do you want کونسی نشانی تُرِيدُونَ تم چاہتے ہو یہ بھی باب فعل ہے ارادہ یوریدو ارادتا تمہارا کیا ارادہ ہے تم چاہتے کیا ہو تو تُرِيدُونَ ارادہ یوریدو اسی سے مرید کسی کا ارادہ کرنے والا اور جس کا ارادہ کیا جائے وہ کیا ہوگا مراد جس کا ارادہ کیا جاتا ہے اللہ ہماری مراد ہے اور ہم مرید ہیں اللہ کے چاہنے والے اللہ کو حاصل کرنے والے تو شیخ جو بیچ میں آتا ہے گائیڈ کرنے کے لیے وہ مرشد اسی لئے اس کو کہتے ہیں کہ وہ گائیڈ کر کے اپنی مراد تک پہنچا دے اللہ تک پہنچا دے اللہ سے جوڑ دے تعلق بنانے قولو کہنے لگے اِن کن تصادقا اگر تم سچے ہو فَأَخْرِجْ لَنَا تُنِّكَالُو دیکھیں اَخْرِجْ یہ بھی واقع افعال ہے اَخْرَجَ اَخْرَجَوْ اِخْرَاجًا اَخْرِجْ نِكَال دو یہ حمزہ پڑھنا ضروری ہے فَأَخْرِجْ نہیں پڑھ سکتے اس کو اس لیے کہ یہ حمزہ قطعی ہے وصلی نہیں ہے اس میں اس کو نہیں گرا سکتے ٹھیک ہے فَأَخْرِجْ لَنَا نِكَال دو ہمارے تم نکالو دیکھیں خود نہیں نکلو ورنہ ہوتا خراج اَخْرُجُ نَسَرَ جَنْسُرُ اس کے کیسے بناتے اُخْرُجْ ہے نا اُخْرُجْ نِكَل جاؤ تو نکلو نہیں نکالو باپ افعال میں جا کے وہ جو لازم تھا وہ متعدی ہو گیا خراج اَخْرُجُ خود ہی نکل جانا وہ لازم تھا اَخْرَجْ يُخْرِجُ نِكَال دینا اسی طرح خراج اَخْرِجُ تخریجاً وہ بھی اس کے کو معنی بھی نکالنا ہوتا ہے لیکن اس کے ایک الگ مفہوم میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے فَأَخْرِجْ لَنَا تو نکال دیجئے ہمارے لئے مِنْ حَادَ الْجَبَلِ اس جبل سے اس پہاڑ سے کیا ناقتن حاملن ایک ناقہ ایک اُٹنی حاملن حامل ہمارے اردو میں اس کو حاملہ بول دیتے ہیں پرگننس کے لئے حالانکہ وہ حاملہ اس طرح استعمال کرنا ضرورت نہیں ہے حامل ہونا چاہیے خالی لیکن اردو میں سب چلتا ہے اپنی زبان ہے حامل کیونکہ وہ تو جس کا مذکر آتا ہو اس کے لئے مونس لگانے کے لئے حاملہ کرتے ہیں مذکر تھوڑی حامل ہوتا ہے آج کے زمانے کا کچھ نہیں کہہ جب سکتے لیکن ناقتن حاملن یہ موصول صفت بن کے اس کی اس کا مفعول ہو گیا اسی لئے منصوب ہے وَقَانَ النَّاسُ اور لوگ يَعْلَمُونَ یہ سلاسی مجرد علم يَعْلَمُونَ جانتے تھے لوگ کیا اَنَّ النَّاقتَ یہ کہ اُٹنی لَا تَلِدُهَا اس کو جو اُٹنی جو ہے اس کو نَحِ جَنْتِي إِلَّا النَّاقتُ سوائے ناقا کے اُٹنی کو اُٹنی ہی تو جنے گی وَأَنَّ النَّاقتَ اور یہ کہ ناقا اَنَّا کی وجہ سے ناقا منصوب ہے کیونکہ اِنَّا النَّا کا اَنَّا یہ نصب دیتے ہیں لَا تَمْبُوتُ مِنَ الْأَرْضِ وہ زمین سے نہیں ہکتے اُٹنیا زمین سے اُٹنی زمین سے نہیں ہکتی وَأَنَّا تَنْتِجُ مِنَ الْحَجَرْ وہ پتھر سے ہی جنی جاتی ہے یہ نکلتی ہیں تَنْتَجُ انتَجَ یُنْتِجُ انتاج کے معنی بھی یہ بھی باویف عالی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے نہیں بلکہ یہ نتجہ ینتیجو سے سوری یہ باب سورہ سے مجرد ہے کیونکہ نتجہ ینتیجو نتیجہ برامت ہونا ہے یہ ریزلٹڈ پتھر سے ریزلٹڈ نہیں ہوتے مطلب پتھر سے نہیں نکلتے پتھر سے وہ نہیں جنی جاتی وَأَيْقَنُ یہ ہے اَيْقَنَا يُوْقِنُ اِقَان باب افعال اور وہ یقین رکھتے تھے اَنَّا صَالِحًا یہ کہ صالح علیہ السلام انہوں نے یقین تھا سَيَعْجِزُ وَنْقَرِيب آجِز آجائیں گے وَأَنَّهُمْ سَيَنْجَحُون اور یہ کہ وہ لوگ انقریب کامیاب ہو جائیں گے نجاحہ کے معنی کامیاب ہو جانا اسی سے نجاحہ ينجحو سلاسی مجرد ہے سین اس میں مدارعے کے لیے خاص ہو گیا اب اس کا ترجمہ مزارعی کا کیا جائے گا حال کا یعنی مزارعے سے مراد مستقبل کا کیا جائے گا حال کا نہیں وَلَكِنَّ صَالِحًا لیکن صالح علیہ السلام کَانَا قَوِيَ الْإِيمَانِ بِرَبِّ مضبوط تھے اپنے ایمان میں اپنے رب پر رب پر ایمان میں مضبوط تھے وہ کہنا یہ عالم اور وہ جانتے تھے اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں فَدَعَ اللَّهُ تو انہوں نے اللہ کو پکارا فَدَعَ انہوں نے پکارا اللہ اللہ کو کیونکہ یہ مرفو نہیں ہے آپ دیکھیں گے فیل کے بعد جو پہلے لفظ آیا یہ مرفو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ فائل نہیں ہو سکتا تو اس لیے اس پر فتح پڑا جائے گا اگر آپ فتح فَدَعَ اللَّهُ کہہ دیں گے تو اللہ نے پکارا ناؤز بِاللہ تو غلط ہو جائے گا تو پکارا اللہ کو صالح یہ ہے پہلا فیل پہلا اسم جس پر مرفو حالت میں رفاہ رہا ہے دیکھیں صالح صالح نے پکارا اللہ کو تو پکارا اللہ کو صالح علیہ السلام نے وَقَانَكَمَا طَلَبَ النَّاس خرجت نکلی دیکھیں یہ باپ سلاسی مجدر سے آ رہا ہے خرجت خرجت نکلی من الجبل پہاڑ سے نا قطن یہ خرجت کا فائل آگے دیکھیں خرجت فیل کے بعد کوئی بھی چیز مرفوح حالت میں ہوتی ہے تو وہ اس کا فائل ہوتا ہے نا قطن ایک اوٹنی نکلی حامل اس کی صفت آگے دونوں ایک جیسے ہیں حامل موننس استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ یہ موننسی کی صفت ہے بتایا تھا کہ وہ صفت ہی موننس کی اور تب بھی وہ لفظ موننس بن جاتا ہے اس کے لیے تعلانہ ضروری نہیں تو حامل یہ اس کی صفت ہے وَوَلَدَدْ اور اس نے جن دی وَتَحَيَّرَ النَّاسُ لوگ حیران ہو گئے لوگ بڑے متحیر ہوئے حیرزدہ ہو گئے وَدَحِشُو اور گھبرا گئے بلکل ہی پریشان ہو گئے وَلَكِن لَمْ يُؤْمِن لیکن وہ ایمان نہیں لیا یہ بھی باب فعال ہے اَأْمَلَ يُؤْمِن وَإِقْمَان سے لَمْ يُؤْمِن لیکن ایمان نہیں لیا منہوں ان میں سے کوئی اللہ واحد سوائے ایک کے ایک ایمان لا ہے باقی کوئی نہیں لیا ٹھیک قرات الرشیدہ میں بلکل قرات الراشدہ میں وَوَقْ یہ ان کی دور کا مقابلہ چلنا تھا استاد نے سب کو لائن سے کھڑا کیا تھا وَوَقَفَ الْاُسْتَادُ اور استاد کھڑے ہو گئے بِجَانِ بِن ایک سائٹ پہ ایک کنارے پر مِنْ حَذِهِ سُفُوف ان صفوں سے ہٹ کے کھڑے ہو گئے وَقَدْ دَمَا اور آگے کیا صفاً ایک صف کو فِيهِ مُحَمَّدٌ جس میں محمد تھا وَإِبْرَاہِيمُ اور ابراہیم تھا وَسَعِيدٌ اور سعید یہ تینوں اس میں موجود تھے ان صف کو انہیں آگے کیا استاد نے وَهُمْ أَقْرَانٌ وَأَقْفَعُن اور وہ برابر تھے ہم عمر تھے اور اکفا ہم اس طور پر تھے کہ ہم سر تھے کہ ان کے وزن وغیرہ ان کے قط کات وغیرہ ایک جیسی تھی وَقَالُ اور رشاد فرمایا قُومُوا کھڑے ہو جاؤ فِي صفٍ واحدٍ ایک ہی لائن میں وَعَلَى خَطٍ واحد اور ایک ہی صف میں بھی اور ایک ہی لائن پر جو آگے لائن ڈالی گئی اس پر بھی کھڑے ہو جاؤ ایک صف میں اور ایک لائن پر وَلَا يَتَقْدَّمُ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور کوئی آگے نہ بڑھے تم میں سے کوئی ایک بھی تم میں سے آگے نہ بڑھے وَقَانَ إِبْرَاهِيمُ اور ابراہیم متقدماً قلیلاً تھوڑا سا آگے تھا لائن میں کھڑا تھا لیکن تھوڑا آگے نکلا ہوا تھا فَأَخَرَهُ تو ان کو پیچھے کر دیا مؤخر کر دیا پیچھے کر دیا استاد نے وَجَعَلَهُ اور بنا دیا اس کو فِي الصف یعنی ان کو پیچھے صف میں کر دیا وَقَال اور رشاد فرمایا اَنَا أَعُدُّ لَكُمْ مَيْ گِنُنگَ تمہارے لیے فَإِذَا قُلْتُ تو سُجَبْ مَنْ کہوں واحد واحد کہوں یعنی جب میں بولوں فَسَوُو الصف تو برابر کر لینا اپنی صف کو وَإِذَا قُلْتُ اور جب میں کہوں اثنان آپ کہیں گے یہ تو قُلْتُ ماضی کا سیغھائے تو ترجمہ مزارکہ کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ اذا جو ہے ماضی پر آتا تب بھی اس کا ترجمہ مزارکہ کر رہا ہے اذا کا مطلب جب میں کروں اس لیے جب میں کہوں اثنان جب میں کہوں ٹو یعنی دو فَسْتَعِدُ تو جلیل تیار ہو جاؤ فَسْتَعِدُ وَاجْمَعُو سیابَگُو اور اپنے کپڑے سمیٹ لو وَإِذَا قُلْتُ اور جب میں کہوں سلاسہ جب میں کہوں تین فَطِیرُ تو اڑ جاؤ پارا یا تیر کو میں نے اڑ جانا مطلب یہ کہ فَاسْت اُڑ پڑھنا وَذَهَبَ اَحَدُ الْمُعَلِّمِينَ الٰى آخر المیدان اور چلے گئے ایک استادوں میں سے ایک استاد میں سے استادوں میں کا ایک یعنی وہاں چلے گئے یعنی ایک استاد چلے گئے الٰى آخر المیدان میدان کے آخری کنارے پر وَوَدَعَ هُنَالِكَ قَصْبَت قَصَبَتًا اور وہاں پر انہوں نے ایک لکڑی ایک بانس گار دیا قصب بانس اس کو گار دیا رکھ دیا لگا دیا وَقَادَ فرمایا هَذِهِ الْغَایَة یہ ہے انتہا یہ ہے اینڈ پوئنٹ یہ ہے وہاں تک ہمیں پہنچنا یہ ہمارا ٹارگٹ ہے یہاں پہلے پہنچ جائے گا وہ جیت جائے گا انشاءاللہ اس کو یہاں چھوڑتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ